گوڈ ایوننگ ناظرین کبیر مدخجہ کشمیر راؤنڈ آپ لیے جمہو کشمیر ٹی وی کی لائیو نشریات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس وقت آپ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی ہوں گے وہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے آزادی مارچ کے دیرنے سے برائی راست ہمیں اس دیرنے کی سینئر قیادت ہمیں جائن کر رہی ہے یقیناً آپ سبی حباب یہ جانتے ہیں کہ وہاں انٹرنیٹ کی سرویس بہت سلو ہے جس کی وجہ سے ہمیں لائیو وہاں سے لینے میں کافی دشواریاں پیش آ رہی ہیں لیکن آج ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مارچ کے منتظمین سینئر قیادت کو آپ کے سامنے لائیں اگر وہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر آ سکے تو صحیح اگر نہیں تو ہم انہیں ٹیلی فون لائن پر اپنے ساتھ لینے کی کوشش کریں گے ناظرین آج نو دن ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ ریاست جمع کشمیر کے یہ بیٹے سڑکوں پر ہیں سخت سردی کے باوجود آج بھی وہاں بیشمار کافلے شامل ہوئے بیشمار وفود وہاں تشریف لائے جن میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر آزم چودری عبد المجید ایڈوکیٹ اور ان کے علاوہ وہاں کے صافی برادری اور سکول کے ننے منے بچوں نے آج پورا دن اس درنے کو گرمائے رکھا وہاں اپنے مختلف کرتب دکھاتے رہے ترانے پڑھتے رہے نعرہ بازی کرتے رہے اور ان بچوں نے بھی جو کہ دو سال سے لے کر سکول گوئنگ بچے نرسری کے جو بچے تھے وہ تھے اپنے سٹاف کے ساتھ وہاں موجود رہے بیشمار خواتین پولٹیکل ایکٹیویسٹ جو ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کی انہوں نے وہاں شرکت کی سپیچز کی جو کہ رپورٹ آپ تک ہمارے نمائندے ظرفکار ملک کی ایک تفصیل رپورٹ جمہ کشمی ٹی وی اس سے قبل براڈکاسٹ کر چکا ہے آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے برائی راست جو تفصیلات لے سکیں اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو سینئر کے عادت ہے چونکہ مصروفیات کے باوجود وہاں لوکلی مصروفیت ان کی جو ہے وہ عروج پر ہے جس کی وجہ سے یقیناً جمہ کشمی ٹی وی پر ہم اس وقت تک لائیو تو وہاں کسی کو نہ لے سکے انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے لیکن ہمارے نمائندے ہماری پوری ٹیم وہاں موجود ہے اور وہ پہل پہل کی خبریں جمہ کشمی ٹی وی پر آپ کے لیے پانچا رہے گی آج جو اب آپ ہمیں وہاں سے جائنٹ کریں گے ان سے ہم مختلف اس حوالے سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ وہاں ان کی اپ ڈیٹس کیا ہیں اور ان کا فردر پلانٹ کیا ہے آج کا یہ پورا پروگرام مظفر آباد سے جکوٹھی جس اے جس کول پل پر جہاں کے یہ درناک ہے وہاں سے ہمیں جائنٹ کریں گے ہمارے نمائندوں کے ذریعے وہاں کی سینئر قیادت جمہ کشمیر لیبریشن فرنٹ کی سینئر قیادت آج ہمیں جائنٹ کر رہی ہے اور یقیناً ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہی ہوں گے اس وقت مجھے جائنٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ ظلفکار ملک جو کہ پہلے دن سے اس مارچ کے ساتھ ہیں اور لمحہ با لمحہ رپورٹ ہم تک پچھا رہے گئے ہم دیکھتے ہیں کہ ظلفکار ملک کے ساتھ اس وقت قیادت میں سے کون موجود تھے جی ظلفکار آہ گوڈیوننگ آپ کو جمہ کشمیر ٹی وی پر خوش شمدید آپ کے ساتھ ہیں چونکہ آپ وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ اپنے بارے میں بتا دیں آپ میں خیریت سے ہیں ہماری پوری ٹیم میڈیا ٹیم خیریت سے ہے کیا آپ ہمیں سینئر جمہ کشمیر لیبریشن فرانڈ کی سینئر کے عادت سے اس وقت آپ کے ساتھ کون موجود تھے اور آپ کن سے بات کروا سکتے جی اس وقت میرے ساتھ جمہ کشمیر لیبریشن فرانڈ کے ترجمان رفیق دار صاحب اور زل صدر ڈاکٹر دوگری جلانی صاحب اور مرکزی جنار ساجد صاحب موجود تھے جی آپ پہ جمہ کشمیر لیبریشن فرانڈ کے ترجمان جناب رفیق دار صاحب سے ہماری بات کروا دیئے جی رفیق دار صاحب اسلام علیکم آپ جمہ کشمیر ٹی وی پر لائیو کے رفیق دار صاحب ہم چکے وہاں انٹرنیٹ کی پرابلم کی ویسے لائیو آپ لوگوں کو نہ لے سکے پہل پہل کی خبر دنیا تک جا رہی ہے جمہ کشمیر ٹی وی کے ذریعے آپ کیا بتانا پسند کریں گے ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت وہاں درنے میں اس وقت کی صورتحال کیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا قبیر صاحب بلکل درنے کی صورتحال ہے تمام کارکنان بڑے مرجوش ہے اور اپنا جو مطالبہ ہے اس کو مہمانے کے لیے کسی بھی قسم کے قربانی دینے کے لیے تیار ہے اس منہوز سی سوائر لائن جس نے ہماری ریاست کو دولت کیا ہے اس کو توڑنے کے لیے تیار ہے اور بارتی مقبودہ جمہ کشمیر کے اندر بسنے والے ان لاکھوں ماہوں بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے اور ان کے ساتھ ازاری اکجیدی کرنے کے لیے تیار ہے بارتی ریاستی دہشتگردی آپ کے شکار مظلوم کشمیری عوام کے ساتھ شانہ بشانہ حملی طور پر ان کے ساتھ لگنے کے لیے تیار ہے اور اس کے علاہ ساتھ ساتھ اکوامی عالم ہے بلقصوص اکوامی متحدہ کی مسئلہ کشمیر کے فوری منصفانہ واہدار اور مستقل حل کے لیے ان کی توجہ مبزار مبزور کرانے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے ہوں گے اس کے بعد یا تو یہ کٹے نہ رٹائیں یا ہمارے مطالبات پورے کیے جائے اس کے لیے ابھی بھی آپ سن رہے ہوں گے کارگنال اور اس پیڑنال میں آنے والے ازاری اکیتی کرنے والے جنہیں بھی قائدین لیٹھان اور کشمیری اس وقت جوک در جوک یہاں پیارے بڑے چارکٹ ہیں اور جوش ہیں اور عظم ہیں اور آزادی کے متوالوں کا یہاں پہ جو پیڑنال سجا ہے اس کے اندر معاہول اس قدر گرم ہے جو بھی آنے والا ادھر آتا ہے وہ واپس جانے کا نام نہیں لیتا جی رفیق صاحب تو آپ ہیں کارگنال اتنے جذبات میں ہیں تو آپ نے ان کو کس طریقے سے روکا ہوا ہے یہ رکے ہوئے کس طریقے سے یہ جذبہ حریت ہے یہ جذبہ حق بن وطنی ہے اور اپنی وطن ریاست جمہو کشمی کی آزادی اور خود مختاری کا جو نالا لے کے اپنی قیادت کے پیچھے ہیں اور یہ مقبول بھٹ شہید کے شہداری ہے اماناللہ خان صاحب کے کارگنال ہے اور قائد انقلاب محمد یاسین ملک صاحب کے کارگنال ہے انہوں نے ان جن نیڑوں نے جن اصلاف نے ہمارے کارگنال کو تربیت یہ تربیت یافتہ ہے ہمارے قیادت کے اور ابھی تک انہوں نے اپنی قیادت کا کی حزت رکھی مان رکھی جس انداز میں یہاں پہ یہ بیٹھے ہیں اور یقین جانی ہے وہ جو اسلامی پہلو ہے جو امیر جو حکم کرتا ہے بیٹھو تو بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اٹھو تو اٹھ جاتے ہیں تو ہمیں فقر ہے ایسے کارگنال پر اور ان کارگنال کی وجہ سے آز جمہو کشمی سرکھ روح ہونے والی ہے انشاءاللہ رفیق صاحب آپ بینل اقوامی برادری کو بیرون ممالک بسنے والے کشمیریوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ایک ہی پیغام ہے ہمارا ریاست جمہو کشمی کے عوام کوئی ایسی انہونی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے ایسے بے شمار اقوام دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے حق کی آزادی کے لیے جدوجہد کی جنہوں نے اپنے حق کی خود ارادیت کے لیے جدوجہد کی قربانیاں دی اور اسی طرح پھر ان قربانیوں کے سوے میں انہیں آزادی نصیب ہوئی اور انہیں اقوام کی طرح ریاست جمہو کشمیر کے قوم بھی اسی طرح اپنے قوم کی قومی آزادی کے جدوجہد میں مصروف ہے گزشتہ ستر سال بالخصوص گزشتہ تین دیائیوں سے برسر پائکار ہے اور اپنی ریاست جمہو کشمیر کے عوام کی آزادی وہ خود مختاری کے لیے جا فشانی کے ساتھ لڑ رہے ہیں ہر ماہ پہلو پر اس لیے اقوام عالم سے ہماری یہی اپیر ہے کہ قومی آزادی کی جدوجہد کرنے والے ان نوجوانوں کی اس عوام کی بقا کے لیے ان کا مطالبہ جو حق کی آزادی ہے اس کے لیے ان اقوام جنہوں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے ان کو سمجھایا جائے تاکہ وہ ریاست جمہو کشمیر کے عوام کے حق کی خود ارادیت حق کی آزادی حق کی خود ارادیت کا ان کو وعدہ جو کیا ہوا ہے وہ تسلیم کریں تاکہ یہ قوم اپنے مستقل کا فیصلہ خود کر سکے جی بہت بہت شکریہ رفیق صاحب کے آپ نے انتائی میس ریویوز میں دیکھے ٹی وی کو ٹائم دیا تینک جنہوں نے یہ بتایا کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے بڑے تعداد میں لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے تو یقینا جو تربیت کا اثر ہے انہوں نے وہی واضح کیا کہ یہ کارکنان کی پولیٹیکل تربیت ہے کہ وہ اپنی قیادت کی بات پرکی امین کہتے ہیں اور وہ اس سے ذرا بھی آگے پیچھے علنے والے نہیں لہٰذا نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ دنیا تک اپنی آواز پہنچا رہے میں کوشش کرتا ہوں کہ دوبارہ ظلفکار ملک سے کہ ذریعے ہمارا رابطہ ہو سکے جناب ساجد صدیقی صاحب سے جو کہ جمہو کشمیر لیبریشن فرنگ کے مرکزی ڈیپٹی جنرل سیکٹری ہیں جناب ساجد صدیقی صاحب اگر صدیقی صاحب سے ہماری بات ہو سکے تو ہم مزید ان سے بھی کچھ جاننے کی کوشش کریں جی ظلفکار جی صدیقی صاحب اسلام علیکم اور آپ کو خوش عمدید جمہو کشمیر ٹی وی کے اس لائب پروگرام میں ساجد صدیقی صاحب آج آپ کو نو دن پورے ہو چکے ہیں اس وقت آپ لوگ سردی اور سرد موسم میں وہاں ہزار ان لوگوں کے ساتھ وہاں بیٹھے گئے اور واقعی ایک امن کا جو پور امن طریقے سے آپ نے دنیا کو ایک پیغام دیا ہے وہ سب اپنی جگہ یقیناً آپ سب لوگ خراج تحسین کے مستحق ہیں آپ کے کارکران آپ کے چانے والے آج دین میں آپ کے ساتھ بہت ساری سیاسی شخصیات وہاں پانچیں کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ سیاسی شخصیات کا آپ کے اس درنے پر کیا موقف رہا جی بہت شکریہ خواجہ کبیر صاحب پہلے تو میں آپ کا اور یہ کے ٹی وی کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے سویڈم مارچ کو لائیو کوری کیا اور اس کو بہت زیادہ آپ نے امید دی دوسری بات یہ ہے کہ آج یہاں پر ہمارے پاس یوں تو بہت سارے درمہ ہے لیکن ہمارے پاس سابق ادھریا ہے ہماراً کشمیر جوزی مجید صاحب بھی یہاں پہ آج تشریف لائے اور انہوں نے بھی ہمارے اس موقف کو ہمارے اس سویڈم مارچ کو اور ہمارے مطالبات جو ہم نے رکھے ہیں اس کی انہوں نے برپور سپورٹ کا اعلان کیا اور انہوں نے آہر پر یہی کہا کہ رائے شماری ہمارا مطالبہ ہے اور کشمیری ہی اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے بلکہ انہوں نے بات اس سے آگے بار کر یہ بھی کہی کہ وزیر خارجہ نے پاکستان کے اسمبلی کے اندر جو کشمیر بنے گا پاکستان کا اندرہ لگا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس موقع پر اس طرح کا اندرہ لگانا یہ کشمیریوں کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے پاکستان کو کشمیریوں کی آزازی کی بات کرنی چاہیے اور یہاں پر انہوں نے ہمارے فیڈم مارچ کو ہمارے سیزوار لگن کے طرف بننے کے فیصلے کی انہوں نے حمایت کی اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ قانونی طور پر ریاست جمہ کشمیر کے درمیان نہ تو کوئی بارڈر ہے نہ ایلو سی ہے اور کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو ہمیں ریاست کے ایک کسی سے دوسری ایسے میں جانے سے روکے ساجے صدیقی صاحب ایک ایک چیز آپ سے ضرور پوچھوں گا جس کے لیے بیرون ممالک بیٹھے آپ کے کارکنان ہی نہیں بلکہ ریاستی بشندے پریشان بھی ہیں اس مارچ کے حوالے سے جس پر دو دفعہ تفصیلن پروگرام کیا گیا لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ ٹھیک ہے وہ ہے آپ کے قائم مقام چیرمین عبدالحمید بٹ جو کہ اس قافلے کی قیادت کر رہے ہیں لیکن بیرون ممالک بیرونی دنیا میں بیٹھے لوگ یہ جانتے کہیں کہ وہ ڈائل ایسیز پر کھیں تو ان کی صحت کے حوالے سے لوگ بہت پریشان کھیں کیا آپ ہمارے ناظرین کو ان کی صحت کے ساتھ ساتھ ان کی قیادتی جو کارکردگی ہے اور جناب آفظ انور سماوی صاحب وہ بھی صحت کی خرابی کے باعث اس کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں تو ان بزرگ رہنماؤں کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتانا پسند کریں گے خواجہ قبیر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ سارے دوستوں کے لیے کہ اس وقت قائم مقام چیرمین عبدالحمید بٹ صاحب اس سلیڈم مہارش کی قیادت کر رہے ہیں اور یہ آپ سارے دوستوں کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے انہوں نے ایک مثال پیش کی ہے اور ان کی ویل پاور آپ دیکھیں کہ جس شخص کے ویکلی تین ٹائم تھری ٹائم ڈائلائسز ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ دو تن پہلے مدفرہ بات پہنچے اس سلیڈم مارچ کا حصہ رہے اور اسی کے دوران وہ وہاں یہاں پر مختلف آسپیٹلز کے اندر ڈائلائسز بھی کرواتے رہے اور ڈائلائسز توانا کے فوراں بات ہمارے درنے میں ہمارے کارواں میں وہ ہمارے ساتھ شامل رہے کیادت کرتے رہے یہاں پر موجود کارکوں کی حسنوں کو بلاتے رہے اور اس کے علاوہ یہاں پر موجود ہمارے بزرگ لیرمہ آفظ انو سماوی صاحب جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں ان کی غیر موجودگی میں جب وہ یہاں نہیں ہوتے تو وہ اس کافلے کو لیر کرتے ہیں واجہ صاحب الدین صاحب سمیت ہمارے بے شمار یہاں پر پارٹی کے سینئر بزرگ لیرمہ جو پچھلے آٹھ نو دن سے اس کافلے کے ساتھ نہ صرف موجود ہے بلکہ پوری اس اپنی انرجی کے ساتھ وہ رات کو ہماری طرح کارکوں کی طرح سڑکوں پر سوتے بھی ہیں کارکوں کے ساتھ رہتے بھی ہیں اور بے شمار جو مسائل ہیں مختی بیماریوں کا شکر ہونے کے باوجود وہ اس کافلے کی قیدل کر رہے ہیں یہ ہم سب پوری کشمیری قوم کے لیے اور آپ باہر بیٹھیں جو ہمارے دوست ہیں آپ سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ عمر میں ضرور بڑے ہوئے ہیں دیکھنے ان کے جربے آج بھی جواں ہیں ساجی صدیقی صاحب آج کچھ سکول کے بچوں نے بھی آپ کے درنے میں آکر بڑا گرمایا لوگوں کو ننے منے بچوں نے تو کیا یہ روزانہ کی روٹین ہے کہ سکول کے بچے اور سکول کے سٹاف آپ کے پاس وہاں ازارہ یک جاتی کے لیے آتے ہیں جی جی بلکل ایسا ہی ہے نا صرف سکول کے بچے بلکہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پورا زلہ اس میں کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے یہاں پہ وکلا یہاں کے تاجر یہاں کے ملدور یہاں کے طلبہ یہاں کی ہر مکتبہ فکر ہے خواتین ہماری مائے ہماری بینے ہماری بیٹیاں سکول کے بچے ٹیچر طلبہ کوئی مکتبہ فکر ایسا نہیں ہے جو ہمارے درنے میں ہر روز کی بنیاد پر وہ نا صرف ہمارے پاس آتے ہیں بلکہ اس درنے کے اس وقت تک جتنے بھی ضروری معاملات ہیں جس میں یا کھانا ہے دیگر ضروریات ہیں وہ سارے جہاں کے مقامی لوگ جہاں اس کو پوری بیٹ کر رہے ہیں یہاں موجود بھی ہوتے ہیں اور ہر طرح کی خدمت کو وہ اپنے لیے بائے سے فکر سمجھتے ہیں سائج صدیقی صاحب یوں تو جمہو کشمیر ٹی وی کی نشریات پوری دنیا میں پانچ رہی ہے ہم مختلف حباب سے مختلف چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی چونکہ آپ گراؤنڈ پہ رہے ہیں آپ لوگ سینئر لوگ ہیں کوئی ایسی چیز جو کہ شاید جمہو کشمیر ٹی وی اس چیز کو آپ سے نمائن دے نہ پوچھ سکے ہوں لیکن اس کے باوجود آپ قوم تک اور بین الاقوامی اداروں تک پانچھانا چاہتے ہیں اپنے کارکنان تک بیرونے دنیا پانچھانا چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہو یہ خواند صاحب میں جتنا بھی ملد ڈائس پورا ہے میں ان کو بھی انٹرنیشنل برادری کو بھی اور یہاں موجود ازاد کشمیر گرگت بستستان کے اندر اپنی پوری قوم سے یہ اپیر کرنا چاہتا ہوں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ کی قیادت میں جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے یہ تہیہ کیا ہے اور ہم اس نارے کے ساتھ آئے ہیں کہ نو آر نیور ڈو آر ڈائی اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی اپشن نہیں ہے ہم نے بتر سالوں سے بہت کچھ دیکھ لیا آپ اندرہ کیجئے کہ آج شاہ سر دن شاہ سر دن گزر گئے ہیں جو بارتی مقبضہ کشمیر کی صورتحال ہے ہمارے سبر کے پیمانے لبریشن ہے اور ہم ساری قوم سے کہتے ہیں کہ وہ دامیں درمیں سخرے جس طرح بھی ہو سکتا ہے وہ اس فرنٹ مارج کا اس تحریک کا حصہ پر ہے تاکہ آزازی کی منزل قریب ہو جی بہت بہت شکریہ جناب ساجد صدیق صاحب آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے اور رابطے میں رہیں گے تینک یو آہ جی ناظرین یہ تھے ساجد صدیق کی جو کہ جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ کے مرکزی جنرل سیکٹری ہیں اور ہمارے نمائندہ ظلفکار ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارا رابطہ جمہو کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو زونل پریزیڈنٹ کے نیشنل زون کے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر تکیر گلانی سے اگر جناب ظلفکار ملک صاحب ہمارا رابطہ کروا سکیں جی ظلفکار صاحب جی ڈاکٹر صاحب سے بات کروا دیں جی ڈاکٹر صاحب آپ سے کچھ اسلام علیکم ڈاکٹر تکیر گلانی آپ کو جمہو کشمیر ٹی وی کے پروگرام کشمیر راؤن آپ میں خوش امدید میں ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی تمام طرح ایکٹیویٹیز کو دنیا تک پہنچا جائے لیکن چونکہ جو پرابلمز وہاں کی ہیں سرویسز کی وہ آپ سب لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں ڈاکٹر تکیر گلانی آج آپ کو نو دن ہو گئے ہیں آپ کے لوگ سٹو پرکھیں آپ کیا سمیتے ہیں کہ اس وقت تک دنیا نے آپ کی طرف کی ساتھ تک توجہ دی ہے جی جی میں سمجھتا ہوں جی کہ ہم نے ایک کوشش کی ہے جو ابھی ہم چاری رکھے ہوئے اور اس کی وجہ سے کم از کم میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے اس سے پہلے کہ گزرشتہ پینتیس چالیس سال میں مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل میڈیا میں اس حد تک فوکس کیا گیا ہو کہ وہ ٹاپ ٹرینڈ کے طور پر پوری دنیا میں چل رہا ہو تو یہ جو نو دن ہیں بنیادی طور پر انہوں نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے بہت بڑی بڑی مومنٹس بھی چلی ہیں بہت بڑے بڑے مظاہریں بھی ہوئے شاہتیں بھی پیش ہوئیں واقعات بڑے بڑے ہوئے لیکن ایک تو انٹرنیشنلی جو مسئلہ ہمارا ہائی لائٹ نہ صرف ہائی لائٹ ہوا ہے بلکہ ایشو کے کو ریزولو کرنے کے لیے جو ارجنسی محسوس کی جا رہی ہے یا جو دنیا اس کو حل کرنے کی باتیں کر رہی ہے تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے انٹرنیشنلی اور دوسری جو اچیومنٹ ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے ایک قوم بننے کے لیے نوٹے پہ جمع ہونے کے لیے اور اس پار ایک انتہائی طاقتور میسج جو ہے وہ اس ان نو دنوں نے جو دیا ہے اس پہ ہاں سب نہ صرف اپنے ہم بطنوں کے اس مارچ میں شریک ایک ایک آدمی کے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار ہیں کہ یہ عزت افضائی اور جے کے لائف کے قائدین کی جے کے لائف کے کارکنان کی کے خلوص اور منتوں کا یہ نتیجہ ہے اور جے کے لائف نے جو ہمیشہ جے کے لائف کے پرچم نے اس قوم سے قادر کیا کہ ہم اس آزادی کی تحریک کو کسی بھی صورت میں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ عوام کے اعتماد عوام کی توکوات کو جو ہے وہ نیچری ہونے دیں گے اس کا حق یہاں اس درنے میں ادا ہو رہا ہے اور ہم اس سے اور ہماری قیادت اور ہمارے کارکنان اور کشمیر کے عوام جو ہے ریاست کے عوام جو ہے وہ بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ اچھے جذبات رکھتے ہیں اور جے کے لائف کے لوگ جو ہیں وہ کردار کے شکر گزار ہیں ڈاکٹر توکیر گلانی مختلف تنظیموں کے لوگوں نے بھی وہاں شرکت کی سربراہن بھی وہاں تشریف لا رہے ہیں اور جو بھی آتے ہیں وہ آپ کے اس سے اقدام کی برپور حمایت کرتے ہیں بعض رپورٹوں میں ہم نے بعض سیاسی سربراہن کو روتے ہوئے بھی دیکھا آپ لوگوں کے ساتھ ہزارے ہمدردی میں آپ کیا سمیتے ہیں کہ فاردی لانگ رن اگر آپ لوگوں کو یہاں زیادہ دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے تو آپ کو کوئی امیدیں وابستہ خیئیں کہ یہ تمام سیاسی پارٹیاں آپ کے ساتھ مل جائیں گی آ کر دیکھیں نا ہم تو ہم نے جب یہ مارچ کا آغاز کیا تھا اس سے پہلے ہم نے ایک تین روزہ کمپین چلی تھی اگر آپ کو یاد ہو اس مارچ کے شروع ہونے سے ایک مہینہ پہلے ہم نے ایک تین روزہ کمپین چلائی اور ہم نے اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ کیا ہمیں یہ اقدام اٹھانا چاہیے تو تین دنوں میں سر سٹھ ہزار لوگوں نے ہمیں یہ ریسپونس دیا کہ آپ کو یہ اقدام ہر صورت میں اٹھانا چاہیے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا منڈیٹ لے کے تو اس میں نکلیں ہم نے صرف پارٹی کا فیصلہ نہیں کیا تھا بلکہ عوام کی رائے کے بعد عوام کی رائے کے احترام میں جو ہے وہ لیبریشن فنڈ نے اس فیصلے کا اعلان کیا تھا جو کہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا بارال سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی یہاں تشریف لاہر ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں لوگ یہاں بڑے جذباتی مناظر ہیں اس لرنے میں شاید سارے مناظر یہاں سے پہنچ نہیں سکتے ہیں اس لیے کہ یہاں پہ انڈرنیٹ کی سروسیز اور موبائل کی سروسیز کاہے کاہے جو ہے وہ ڈراپ ہوتی رہتی ہیں علاقہ اس طرح کا ہے لیکن جو القائدین سے زیادہ سیاسی جماعتوں کے جو کارکونان ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے اس میں کچھ کوئی پیچھے بچا ہی نہیں انہوں نے یہاں آ کر ہر ایک نے یہ کہا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ہم لیبریشن فرنٹ کے ساتھ ہیں لیبریشن فرنٹ ازادی کی تحریک کا نمائندہ اور وارس اور سرپرست ہے اور اس معاملے میں ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے اس معاملے میں ہم سب متفق ہیں ہم سب اکٹھے ہیں اور وہ لیبریشن فرنٹ کے اقدام کو نہ صرف سرار ہیں بلکہ جس طرح میں نے آپ کو کہا یہاں بڑے بڑے ایسے جذباتی مناصر ہیں کہ آج سابق وزیراعظم تشریف لائے کل بیبرز پارٹی کے صدر یہاں تشریف لائے مسلم لیگ نون کی خاتون رہنماء یہاں پہ تشریف لائیں اور ایسے درجنوں رہنماء جماعت اسلامی کے بڑے بڑے کافلے آئے آزادی پسند تنظیموں کے کافلے آئے افتر رشید ترابی صاحب یہاں پہ آئے تو وہ بھی ان شرکا کے عظم اور حوصلے کو دیکھ کر جو ہے وہ چپ نہیں رہ سکے حضر مجاہدین کے کمانڈر سید صلاح الدین نے ٹیلی فون پہ یہاں پہ گفتگو کی اور وہ بھی اس گفتگو میں عبدیدہ اور رنجیدہ نظر آئے تو کہنے کا مطلب میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ اس درنے نے جو سب سے بڑی اچیومنٹ آصل کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک قوم بن گئے ہم ایک نکتہ نظر پہ متفق ہو گئے ہیں اور ہم نے عالمی برادری کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ اب مسئلہ کشمیر حل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور اس میں کشمیری جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بنیادی فریق ہیں بلکہ پرنسپل پارٹی وہی ہیں اور اس درنے نے ایک کام اور بھی کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہمارے حکمران بھی ہمارے پرائم منیسٹر بھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ایک ڈیٹھ مینے سے وہ یہ مطالبہ کرتے آ رہے کہ کشمیریوں کو آگے کیا جائے کشمیریوں کو اپنا مقدمہ لنے کا احتیار دیا جائے اس درنے نے وہ احتیار خود لیا ہے وہ احتیار لے کے تو پوری دنیا تک کشمیریوں کا میسج انتہائی افیکٹیو لی پہنچایا ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ہم سب سب لوگوں کے شکر گزار بھی ہیں یہاں لوکل اگر آپ لوگ یہاں پہ آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے انہوں نے دیدہ اور دل فرشیرہ کیے ہیں تمام گھروں کے دروازے درنے کے شرکا کے لیے کھلے ہیں یہاں پہ لوگ کھانا لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ لوگ سوغات لے کے آ رہے ہیں درنے کے شرکا کے لیے دستر لارے ہیں میڈیسن لارے ہیں ڈاکٹرز کی ٹی میں آ رہی ہیں کوئی ایڈی فاؤنڈیشن آج جو ہے وہ ان کے سربراہ فیصلی دی کی اس میں سربراہی میں آج نو دن سے بائیس گاڑیاں لے کر ہمارے درنے کے پاس کھڑے ہیں تو میں نے اپنی ہم بیسیت جو ہے شاید اتنا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے اتنی زیادہ عزت اور اعترام ہے رات کو دو بجے لوگ آتے ہیں اور درنے کے شرکا سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے کوئی بزرگ ہے کسی کو نیند کا مسئلہ ہے تو ہمارے گھر کے دروازے کھلیں آپ بلا جیچک وہاں پہ آ سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی حصہ رہے گی بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں دکٹر دکیر گلانی کیا آپ ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے کہ دیرنا تو آج نو دن دیسویں دن میں داخل ہو رہا ہے دو تین گینٹو کے بعد آپ کا کیا لائے عمل ہے کب تک آپ لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے آگے کا لائے عمل کیا ہے کیا کوئی فیصلہ ہو چکا جی جی ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا رستہ کھولا جائے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ جا کے مل سکیں انتظار میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے اور سیز فائر لائن کے درمیان ازاد کشمیر کی انتظامیہ اور پولیس بھی موجود ہے ہماری پشت پر بھی ازاد کشمیر کے لوگ ہیں ہمارے سامنے بھی ازاد کشمیر کے لوگ ہیں ہم نہ جو پشت پر ہیں وہ ہمیں اصلاح دے رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں جو آگے کڑے ہیں وہ بھی وہ بھی ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے ان کی اپنی کمپلشنز ہیں تو اس وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا جو اٹموسفیر ہے اس کا روخ تبدیل ہو جائے یا یہ جو ساری محنت ہے اس کو اس کے خلاف آہ بارتی حکومت کو اور بارتی گٹر پریس کو جو ہے وہ پروپگیڈ کرنے کا موقع ملے تو اس لیے ہم اس انتظار میں ہیں اور ہم پوراظم ہیں ہم اس کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہتے ہیں کہ جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی جن کے پاس ہمارا مقدمہ ہے جنہوں نے اس کی گیرنٹی لی تھی جنہوں نے ہم سے رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کا وعدہ کیا تھا آہ وہ آگے نہیں آتے ہیں وہ ترنے کے شرقہ سے بات نہیں کرتے ہیں ہم نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں ہماری قیادت سے بھی آپ بات نہ کریں آپ ترنے کے شرقہ سے آہ کے بات کریں کشمیری جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس پارک اید ہیں ان کو آپ اتمنان دلائیں کہ آپ کچھ کریں گے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس انتظار میں آہ اگر ہم آگے جو ہے وہ ہمیں جانے دیا جاتا ہے تو ہم نکلیں گے اگر آگے نہیں جانے دیا جاتا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہاں پہ آنا ہوگا ہر صورت میں آنا ہوگا وہ ہم سے بات کرے تاکہ ہم اس مسئلے کے حل کے حوالے سے جو ہماری تجاویز اور جو احساسات اور جذبات ہیں اس قوم کے وہ ان تک پہنچا سکیں جی ڈاکٹر صاحب آپ اور سیز میں بسنے والے کشمیریوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں اس مارچ کی حوالے سے دیکھیں یہ اب جس طرح میں نے پہلے کہا کہ کشمیریوں نے اپنے ہاتھ میں اپنا مقدمہ لیا ہے لے لیا ہے اور اس لیے جو ہماری کمیونٹی ہے خاص کر جو نئی جنریشن ہے وہاں پہ جو سمجھنے کے دوسری تیسری جنریشن ہے ہمارے کمیونٹیز کی جو یورپ میں رہ رہے ہیں جو برطانیہ میں ہیں جو امریکہ میں ہیں جو کینیڈا میں ہیں آہ ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آہ کہ وہ جو ڈیپلومیٹک فرنٹ ہے اس کا وہ اس کو سنبھا لیں اور وہ ایک ایگریسیو ڈیپلومیٹک کمپین چلائیں اب ہمارے پاس آہ ٹائم نہیں ہے ہماری قوم کے پاس وقت نہیں ہے ہمارا مقدمہ ختم ہو رہا ہے ہماری شناخت اور ہماری ہزاروں سالہ تاریخ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے جو فرض ازاد کشمیر کے لوگ یہاں پہ within the state ادا کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اوورسیز کشمیریوں نے بھی اپنی بسات سے بڑھ کے جو ہے وہ ایفرٹس کی ہیں اور شاندار ایفرٹس کی ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ ایک قومی ایک جیتی کا مظاہرہ کیا ہے انگلینڈ میں امریکہ میں تو اس کو جو وہ لوگ جو ڈیپلومیٹک کو سمجھتے ہیں جن کی جو لابنگ انٹرنیشنل ہے اس سمجھتے ہیں یہ ان کے لیے موقع ہے یہ ترنا ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک ٹول ہے ان کے ہاتھ میں کہ وہ اس کو لے کے فوری طور پہ اس میں ٹائم کو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اگر آپ چوبیس گھنٹے بھی کہیں تو وہ بھی تیر ہے تو وہ فوری طور پہ ایک ایگریسیو ڈیپلومیٹک کمپین لانچ کریں وہ یونائٹی نیشنز کو اپروچ کریں وہ پی فائیو کو اپروچ کریں وہ جی ٹونٹی کو اپروچ کریں آہ ان سے ملیں ان کو کشمیریوں کے اور کشمیر کے اندر جو یہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور یہ آج سکسٹی فائیو دیز ہو گئے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو اس کو رکھوانے کے لیے اور اس یہ جو پوری کنفلیکٹ کا جو یہ سیچویشن ہے جس نے پورے جنوبی ایشیا کو آہ بارود کے ڈیر پر لا کے رکھا ہے تو اس سے نکالنے کے لیے جو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی مدد کر سکتی ہے اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ کردار ہے پیرون ملک کا اور جو میڈلیسٹ کے ہمارے دوست ہیں ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں وہ اس درنے کی پست پر کرے ہیں وہ اس کی کمپیننگ میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے میڈیا ٹولز کے ذریعے جو ہے وہ کلامات کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں تو ہم آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اس کو مزید اگریسٹیو کریں تاکہ ہم اس مسئلے کو حال کروا سکیں جی جی بہت بہت شکریہ جی ڈاکٹر تکیر گلانی آپ نے ہمیں جائن کیا دیرنے سے براہ راست ہمارے انمائند ہے ذرفکار ملک کے ذریعے تھینکیو سو مک ناظرین یہ تھے ڈاکٹر تکیر گلانی جمو کشمیر لیبریشن فران کے نیشنل زون کے پریزیڈنٹ جنہوں نے بڑی تفصیل میں وہاں کے تمام حالات اور بیرون ممالک مقیم کشمیریوں کی ذمہ داریوں کو بھی انہیں یاد دلانے کی کوشش کی یاد دانی کروانے کی یاد تو ہیں لیکن اسے بہتر انداز میں چلانے کے لیے ڈاکٹر تکیر گلانی کا کہنا ہے کہ یہ وقت ہے کہ تھوڑا فاسٹ پیز پر ان لوگوں کو سوارتی سطح پر کام کرنا ہوگا مجھے یقین ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نوجوان کے عادت جمہو کشمیر سٹوڈنٹ لیبریشن فرنٹ کے چیرمن ایڈوکیٹ ملک ابراہیم اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان سے بھی کچھ اپنے نوجوانوں کے حوالے سے ان سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے آہ جی آہ ذلکار ملک صاحب کیا ابراہیم صاحب سے بات ہو سکتی ہے اسم آہ جو ایڈوکیٹ ابراہیم اسیل ایف کے چیرمن جی جی اس وقت میرے ساتھ ہیں جمہو کشمیر سٹوڈنٹ لیبریشن فرنٹ کے چیرمن ایڈوکیٹ ملک خودر رہیم صاحب آہ جی آپ ان سے آہ جان سکتے ہیں کہ آہ درنے کے حوالے سے ان کے کیا ہوئی ہوتے ہیں جی جناب ملک ابراہیم صاحب آپ کو جمہو کشمیر ٹی وی کے اس پروگرام میں خوش آمدید ابراہیم صاحب آپ نوجوان قیادت ہیں اسیل ایف کے چیرمن بھی ہیں اور یقیناً اس وقت آپ کی یہ جو ماس آرگنائزیشن ہے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ تو یقیناً پوری دنیا میں اس کی قیادت اس وقت نوجوان قیادت ہے اور وہی لوگ اس کی قیادت کر رہے ہیں جو اسیل ایف کے تیار شدہ لوگ ہیں یقیناً اماناللہ خان کے فرمان کے مطابق اسیل ایف ان کی تنظیم نکھا ہے اور اس تنظیم نے اس وقت اس کا چارج تحریک کا سنبھالا ہوا ہے ایسے میں آپ نے جو کمپین چلائی اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے اور آج نو دن سے آپ لوگ سڑکوں پر گئیں آپ کو اپنے نوجوان اسیل ایف کے کارکنان اور دیگر کشمیری نوجوانوں سے کیا ریسپانس ملا جی اس وقت تمام جو کشمیری نوجوان ہیں بشمول جمہو کشمیسٹروڈنسٹروبیشن فرنٹ ان کا رول نائی تھی وصلہ بھی نہیں بلکہ قابل تید اور قابل تقلید بھی ہے ہمارا جو جمہو کشمیر کا نوجوان ہے وہ اس وقت وہ سمجھ چکا ہے کہ ہمارا جو مسئلہ پچھلے بتر سالوں سے جو جو ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھا تو اس وقت جمہو کشمیر کا نوجوان اس چیز کے لیے بلکل ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہمارا وقت تیار ہے تو میں اس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں کہ جمہو کشمیر کا جو نوجوان بلہ تخصیص تمام تار نظریات پارٹی علاقہ آخر چیز کو بالا تاک رکھتے ہوئے وہ اس وقت یہ جو خونی لکیل کا خاتمہ ہے اور جو رائٹ آف سیکس ریٹیمنیشن اس کے اوپر وہ بلکل اپنا ہر طرح بار رول دینے کے لیے تیار ہے اچھا جو ڈیلی کی بنیاد پر جو کافلے آپ کے پاس آتے ہیں نوجوان بھی ہوتے ہیں بزرگ بھی ہوتے ہیں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وفود واپس جب جاتے ہیں تو آپ کے علاقوں میں اس کا کیا اثر پڑھ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ درنے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جی بلکل جو 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 لوگ واپس گئے ہیں وہ دوگنی تقاد میں وہ پھر واپس بھی آتے ہیں ابھی تک تو ہمیں بلکس یہاں پہ لوگوں کی کم ہی نہیں بلکہ ایک دن بڑے بڑے اگر ایک دن اگر دہزار بندہ ہوتا ہے تو دوسری دن بیس ازار بندہ ریکلر پانچ پانچ سو کے ازار ازار کی ریلیوں کی شکل میں نوجوان یہاں پہ ڈیلی کی بنیاد پہ آتے ہیں تو پورا دن ہمارا اسی چیز میں لگا رہا تھا مختلف نوجوان زفر آباد سے پاو سے راولہ کوٹ سے کوٹلی سے میر پر سے یہ مقامی جو مختلف جو سٹیشن ہے یہاں پہ اٹھیا بالا ہے ریگولر یہاں پہ نوجوانوں کا آنا جانا جو ہے وہ لگا رہتا ہے اور نوجوانوں کا اپر ایک ہی ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک اب ہم نے پیچھے نہیں اٹھنا ہے اور جو اپنا ہمارا جو یہ مسئلہ ہے جب تک اس کو ہم کچھ میڈیو کو ایزا پینسپل پارٹی ہمیں کنسیڈر نہیں کیا یا تاہم پینسپل پارٹی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے ابراہیم میں آپ یہاں یقینہ نیک ہیں چونکہ سٹوڈنٹ کے چیئرمن تو آپ ہیں لیکن آپ ہیں ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور آج وکلا برادری نے بھی آپ کے ساتھ ہزارے ہمدردی ہزارے یک جاتی کے لیے وکلا بھی آتے ہیں صافی بھی آتے ہیں آج باغ سے ایک بہت بڑا کافلہ آ کر ملا آپ کے ساتھ جنہوں نے جو فلیگ بھی اٹھایا ہوا تھا غالباً 360 میٹر کا جھنڈا لے کر وہاں پانچے اور خواتین سپیشلی خواتین اس سردی میں بڑی ماں ہماری اور بچے اور سکول کے چھوٹے چھوٹے بچے وہاں آتے ہیں تو ایسے میں آپ ان لوگوں کو وہاں یقیناً سردی بھی ہے اور خاص کر بچوں اور بزرگوں کے انہیں سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس کیا ایسے ذرائق ہیں کہ آپ ان کو سنبھال پا رہے ہیں جی ایسے سب سے بڑا جو ذریعہ ہمارے پاس ہے وہ لوگوں کا جو 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 جذبہ ہے وہ ہی ہے جس کو دیکھے ہمیں بھی حسنہ ملتا ہے یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم روڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنا زیادہ لوگوں کو فیسٹیر کیا جازہ ہو سکتا ہے لیکن لوگ ابھی تک آپ یہاں پہ ہمیں آج چوتھا دین ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ جو اکثریت جو روجوان ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں وہ ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے بھی وہ نین کر رہے ہوں گے کہ اس کے پاوجود آپ کو اگر یہاں پہ ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو آپ کو ہر روجوان بلکل فریش اور پرجوش نظر آئے گا تو یہ سب سے بڑی خصیت ہے اور اسی طرح ہماری مائیں ہماری پہنیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی بار ہماری کشمیری قوم جو ہے وہ اس کے اندر جو ایک خوف ہوتا تھا وہ اپنے بچوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیتے تھے تو اس وقت ہماری مائیں پہنیں ہمیں پیچھے لیتے بھی یعنی کوئی کسی قسم کا پریشر نہیں بلکہ اوصلہ اوضائی کی جاری ہے ہماری موں کی طرف سے ہماری بینوں کی طرف سے ہماری جو دیگر جو اسی طرح ہمارے بزرگ جو ہیں ان کی طرف سے جو یہاں نہیں بھی آ پا رہے تو وہ بھی ہمیں اترہ سے اوصلہ اوضائی کر رہے ہیں حالانکہ اس سے پہلے ہی ہوتا تھا آپ زہرہ بہت بھی ہیں یہاں کے جو مرضی علاواتیں اس سے کہ اکثر لوگ میں خوف ہوتا تھا کہ پتہ نہیں بچے گھر سے نکلیں گے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن اس وقت میں یہ سب سے بڑی جو ہمارے لئے اوصلہ اوضائی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ہوں چاہے ہوں چاہے ہمارے مائیں ہوں چاہے ہمارے بزرگ ہوں چاہے ہماری بہنیں ہوں یعنی اسی طرح بچے جوان تمام طرح جو ہماری جو کشبیری قوم ہے اس وقت وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو میں سمجھ دوں گی یہ ہمارے لئے بہت ہی اوصلہ اوضائی بات ہے ابراہیم آپ ہیں آہ آورسیز میں بسنے والی آپ کے کارکنان کے ایس ایل ایف کے لوگ آج قیادت کر رہے ہیں تنظیم کی بیرونی زونز میں وہ ہوں یا آورسیز میں بسنے والے عام کشمیری آپ ان سے اس موقع پر کیا چاہتے ہیں میں ان سے اس موقع پر یہ چاہتا ہوں کہ میں آہ اپنی طرف سے یہ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس وقت جو ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان آہ انھی ڈیمانڈز کو لے کے وہ بھی جہاں جہاں پہ وہ موجود ہے وہ بھی اسی جو ہمارا جو آہ یہ جسکول آہ درنا ہے اس کے ساتھ جگجیتی کے لیے وہ اپنے ہر شہر میں وہ علامتی درنیں دیں اور اگر ہمارے مطالبات پوری نہیں آہ کیے جاتے تو کہ وہ جو علامتی درنیں ہیں ان کو وہ پرمایٹ درنوں میں وہ ان کو تقدیل کریں جی پیغام ہے چونکہ اس پر قومی جدی کی آہ عملی طور پر ضرورت ہے با تو سے نہیں بلکہ عملی طور پر ہمیں اس کا قومی طور پر ہمیں اس پر قطعہ جدی کی ضرورت ہے کہ ہر کشمیری اپنا اپنی مظریات کو پر اعتاد رکھتے ہو وہ کہتا رضا کریں جی بہت بہت شکریہ بھی دے رہے ہیں بار بار ایر اپ ڈیٹ دے رہے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا جاؤں گا کہ جس ایک منٹ میں وہ آج تک کی اس پوری کاروائی کو اپنے الفاظ میں کیسے بیان کریں گے ایز ایس صحافی وہ اس پوری کاروائی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں غیر جنبدار رہتے ہوئے ملک زلفکار جی ملک زلفکار آپ کیا کہنا جائیں گے within one منٹ کس طرح آپ اسے کنکلیوڈ کر سکتے ہیں جی اگر میں صرف آج کسی بات کروں تو آج صبح سے اور اس وقت اس وقت بھی یہاں پر بڑی تعداد میں ہزاروں کا یہاں پر مجوہ موجود ہے شرکہ کے ساتھ ہزارے جگجیت کی جاری ہے دن بار ہے دن بار مختلف سیاسی سماجی شخصیات یہاں پر تشریف لاتی ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں اور نہ صرف یہ نوجوان ہیں بلکہ عورتیں اور بچے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں تو شاید وہاں پر اس اس طرح کے مارچ ہوتے ہیں یا درنے ہوتے ہیں تو وہاں چھوٹے بچے شاید نہ ہو یہاں پر اس لیے کہ سہد موسم ہے سردی بھی ہے اور مشکل گریہ ہے اس کے باوجود جہاں پر اس ریاست کے جو باسی ہیں وہ اپنے خواتین کو بھی لاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی یہاں پر لاتے ہیں اور یہ ادارے جنگچی دی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہے یہ جو مارچ تھا یا یہ جو درنہ ہے یہ بے شاک ملاشربہ جمع کشمیر لبریشن فرانٹ نے شروع کیا تھا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ درنہ اور یہ جو مارچ ہے یہ کوئی تحریک بن چکی ہے اور جو بھی یہاں پر مقرر آتا ہے میں سوائے آزاد کشمیر راجہ فاروق ایدر صاحب اور پی ٹی آئی کے رہنماء جناب بیریشن صدر محمود چودی کے اس کے اروا یہاں پر سبھی پارٹی کے تقریباً رہنماء بھی آئے ہیں کارگران بھی آئے ہیں اور پی ٹی آئی اور مسلمی نون کے یہاں پر جو رہنماء آئے ہیں مقامی صدح پر جلے کے وہ بھی آئے ہیں اور برپور اس مارچ کا اور درنے کے ساتھ ساتھ دینے کا کہا ہے اور کہا ہے کہ چونکہ ہم ہمارا مسئلہ اس وقت تمہاری ریاست ہے اگر ہم آپ بھی نہ بولے تو ہم مٹ جائیں گے ہمارا نہ مٹ جائے گا اور یہ ایک اور بار ہے کہ اگر 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 بعد کسی ریاست کے اس طرح پارت کے زیر انتظام اگر وہاں پر کرفیو نہ ہوتا وہاں پر محسور ہوگ نہ ہوتے تو آج ہم اگر چپوٹی سے ٹوٹر چار گریمٹر بیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ریاستی اس طرف بہت بڑی لاکھوں کی دیارات میں وہاں پر لوگ آ کر جمع ہو کر مشتری کا طور پر وہ یہ آواز بلند کر دے کہ ہمیں ہمارا حق پہ ادھا عرادیت جریہا جائے اور جنیتی نیشن کو خصوصی طور پر یہاں پر آہ مداخل کر دیں شاہیے اور یہ کونکہ ہے جو یہاں پر کرفیو ہے اس کو بند کیا جائے جی بہت بہت شکریہ زلفکار ملک کے آپ نے ہمارے ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے ہمارے وہاں سے قیادت کے ساتھ ہمارا رابطہ کروایا آپ کا شکریہ carry on your work and غیر جانب دارند طور پر جمع کشمیر ٹی وی کے لیے رپورٹنگ کرنے پر آپ کا شکریہ امید کہہ کہ آپ باقی بھی رپورٹیں ہم تک پنچھاتے رہیں گے thank you so much جی ناظرین یہ جمع کشمیر ٹی وی کے نمائندہ تھے ملک زلفکار جو اس وقت وہاں سے پہلے دن سے لے کر رپورٹنگ کرنے والوں میں ہماری پوری ٹیم میں ملک زلفکار بھی شامل تھے آج ان کی ایک تفصیل رپورٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملی ہوگی جمع کشمیر ٹی وی پر جو کہ تھوڑی ہی دیر پہلے انہوں نے بیجی تھی اور وہ آپ لوگوں تک پانچ چکی ہے مجھے جائن کر رہے ہیں جمع کشمیر ٹی وی کے ہمارے ایک انکر پرسن سبدار ساجد نواز خان میں انہیں اپنے ساتھ لاتا ہوں ساتھ ہی ہم دوبارہ رابطہ کہتے ہیں وہی دہرنے میں جہاں سے ہمیں مزید بھی کچھ ہمارے جائن کریں گے میں ساجد نواز سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی جو بھی رپورٹنگ ہوئی اس پر وہ کیا کہتے ہیں اور ایک پکچر سامنے جو نمدار ہو رہی ہے ناظرین سکرین پر یہ اس وقت کی ہے جب میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر آزم چودری عبد المجید وہاں تشریف لے گئے ویسے ایک چیز یاد رکھنے کی ہے وزیر آزم ہوتے ہوئے بھی اور اب بھی کہ ان کی صحت بہت عرصے سے خراب رہتی ہے اور یقیناً جب یہ وزیر آزم تھے اس وقت بھی ان کی جو فیزیکل کنڈیشن تھی وہ یقیناً خاصی ڈسٹرب رہتی تھی وہ صحت کے اعتبار سے وہ اتنے مستنات نہیں ہیں اس وقت اور یہ کم از کم مجھے اس دور کا پتہ ہے کہ جب وہ وزیر آزم تھے اور اس وقت بھی ان کی اور لیکن اس کے باوجود وہ میرپور سے وہاں پانچے اور درنے میں ناصر شامل ہوئے بلکہ آپ نے ایک رپورٹ میں کچھ مناظر ناظرین دیکھے ہوں گے کہ وہ سپیچ کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے ان کے یہ الفاظ تھے کہ ہم سب حکمتیں کرتے رہے میں نے بھی حکمت کی یہ ان کے الفاظ تھے لیکن جانے دینے والے یہ ہیں اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے پنڈال کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو یقیناً ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کا ضمیر جاگ جاتا ہے غالبانی اس درنے نے بہت سارے لوگوں کے ضمیر کو اگر جگایا نہیں تو جنجوڑا ضرور جی ساجد آپ کیا کہیں گے جی بہت شکریہ خاجہ کبیر صاحب آہ ساسد آپ کی اندشریات بھی چل رہی ہیں بڑی ضروری بات ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ جو کال جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کی تھی پچھلے نوے دسوے دن سے ابھی یہ اس احتجاج میں اس تحریک دنے میں جو بھی وہاں پر جی کے لف کے لیڈرشپ کا کنان اور جو دیگر لوگ اس میں سیول سوسائٹی وکلا وہاں کے مقامی لوگ اور سیز فائر لائن کے اوپر رہنے والے وہ کشمیری جو دونوں طرف کی گولہ باری کے سے ہمیشہ متاثر ہوتے رہے ان کا جانی لقصان ہوا ان کا مالی لقصان ہوا وہ بھی وہاں پر آکے دنے کے اندر ازارے ایک جیتی کر رہے ہیں اب یہ جو کال ہے یہ کومی کال بن چکی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو پرو انڈیپیننس کشمیر کے حامی تھے جب انہوں نے اس کا بیڑا اپنے سر پہ اٹھایا چاہے وہ جے کے لف کی صورت میں ہو انیس اف نیب کی صورت میں ہو یا کوئی اور تحریکی آزادی کشمیر کا جو خود مختار کشمیر پہ یقین رکھنے والے جو لیڈران ہیں پولیٹیکل ورکرز ہیں یا جو ان کے عوضہ دھران ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں انیس اف کے اس میں کارکن دوز شامل ہوئے نیپ کے اس میں لیاکت ایاز صاحب شامل ہوئے صدا صغیر ایڈوکیٹ صاحب شامل ہوئے اور سوشل ویڈیا کے اندر جو لوگ اس میں شامل نہیں ہوگے انہوں نے بھی نہیں ہوئے انہوں نے بھی اس چیز کو بڑی پذیرائی دی اب وہ سیاسی جماعتیں جو ریاست جمعہ کشمیر کے اوپر حکمران رہی اور وہ علاقے پاکستان کے اوپر یقین رکھتی رہی اور اگر آپ تھوڑی سی اس کی اور تاریخ میں چلے جائے تو جب نیشنلس یا پرو انڈیپینڈنس جماعتیں جب اس ریاست جمعہ کشمیر کے اندر خود مختار کشمیر کی تحریک کو یا آزادی پسند کی تحریک کو چلاتے تھے تو یہ وہ جو جماعتیں جو اقتدار میں رہی وہ ان کے اوپر مقدمات بھی بناتے تھے ان کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاستی جبر کو بھی استعمال کرتے تھے انہیں غداری کے فتوے بھی دیتے تھے اور آج جب یہ لوگ اس دردے میں شریک ہو کر بیٹھ کر اندار جمجیتی بھی کر رہے وہاں پر رو رہے ہیں اپنی بیبسی کے اوپر اپنی قوم کی حالت ازار کے اوپر رو رہے ہیں تو جو آج کا حکمران طبقہ ہے جس میں راجہ فاروق ایدر صاحب ہیں وہ جو بایت جا کر ہوتے ہیں کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری قابنہ کو پوری حکومت کو لے کر وہاں پر دردے میں شامل ہوں اور وہ بھی بیٹھ کر عالمی دنیا اقوام عالم اقوام متحدہ کو ہندوستان پاکستان کی حکومت کے سامنے اپنی پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ تو کیا میں اسے قانون سار اسمبلی کہوں گا اس اسمبلی سے ایک متفقہ قرادات منظور کروا کر جو ان مظاہرین کے اور شرکہ کے دردے کے جو وہاں پر سارے آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو اپنی اسمبلی سے منظور کروا کر وہ یونیٹی نیشنز میں بھی جا کر جمع کروائیں وہ پاکستان کی پارلیمنٹری جو کمیٹریز ہیں کشمیر کے اوپر نام نے ہاتھ قسم کی وہاں پر بھی جمع کروائیں اور آ کر دھرنے میں بیٹھ کر ایک میسج پوری دنیا کے اندر دیں کہ کشمیری جو ہیں وہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں یہ یہ میسج میں دینا چاہوں گا کہ اب یہ جو کال ہے یہ کومی کال بن چکی ہے اور لوگوں کا وہاں پر آنا دھرنے میں شریف ہونا ازارے ایک جیتی کرنا اس بات کے آپ کہہ سکتے ہیں سادت آپ آپ کیا تھوڑی سی اس پریں دیپ لی اگر آپ کی نظر ہو تو کیا آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے مختصرم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے اس لیے کہ ہم نے میمانوں کو لینا ہے ساتھ میں مختصرم آپ اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر سکتے ہیں مگر نوٹ شل میں کہ یہ کس حد تک فیزیبل ہیں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے مطالبہ جی بلکل فیزیبل ہے دیکھیں اس میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں جو جے کالف کی لیڈرشیف وہاں پر موجود ہے اور جو سپوکس میں تھے رفیق دار صاحب جب انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اس مسئلے کا حل اگر یونائٹی نیشن کے پاس ہے تو یونائٹی نیشن کے یہاں پر نمائندے آئیں پھر جو سیکیورٹی کانسل ہے جو پی فائف ہے جسے ہم ویٹو پاورز بھی کہتے ہیں وہ جو اس مسئلے کی گرنٹر بھی ہیں اور جن کے پاس ایک اخلاقی قانونی آئینی اور ایک جمہوری اچھا میں میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا چونکہ میرے خیال میں ہمارا رابطہ ہو رہا ہے دیرنے میں جے کے ٹی وی کے ہمارے ایک دوسرے نمائندہ ہیں نائم آکی ان کے ساتھ غالباً میرا رابطہ ہو رہا ہے ٹیلی فون پر وہاں چونکہ ٹیلی فون کی بھی پرابلمز تو ہیں لیکن ان کے ذریعے ہم وہاں رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیگر سینئر کی عادت سے بھی جی نائم کیا آپ میری آواز سن سکتے سر میرے پاس اس وقت موجود ہے جناب کاری نصیر صاحب کے لیکن وہ بھی تھوڑے سائر پہ چلے گئے ہیں آپ کے نزدیک آپ کن کے نزدیک ہیں چلیں چلیں ہم دوبرا کوشش کریں گے ہم دوبرا کوشش کریں گے کہ ہم میں دوبرا ان کو لے سکتے سلیم حارون صاحب کو ملا دیں جی ناظرین اس وقت ہمیں جائن کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے وائس چیئرمین جناب سلیم حارون صاحب میرے اس وقت موجود ہے جی سلیم حارون صاحب سے بات کروائیں جی ناظرین ہمارے ساتھ ہیں سلیم حارون جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے وائس چیئرمین جو ٹیلی فون لائن پر ہمیں جائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ نیم آقی کے ذریعے جی سلیم حارون صاحب اسلام علیکم جمہو کشمیر ٹی وی پر آپ لائیو کی ہیں غالباً ان کے سرویس کی پرابلم ہے جی سلیم حارون صاحب آپ جے کے ٹی وی پر لائیو کھیں لیکن آپ کی آواز میں بریکنگ ہے غالباً سرویس ٹھیک نہیں اور آپ کی آواز نہیں آ رہی معذرت ناظرین کے چونکہ آواز میں بریکنگ ہے اور یقیناً اس طرح آپ لوگ جب بات سن نہ سکیں تو پھر بات کرنے کا یقیناً فائدہ نہیں ہوتا چونکہ ہم نے وہ بات آپ تک پہنچانی ہے نہ یہ کہ خود سننی ہے جی آپ بات کر رہے تھے ساجد جی جی جتنا فیزی بلک ہے آپ کیا سمیتے ہیں جب آپ ایک ڈیموکریٹک ملک کے اندر ہیں اور دنیا میں رونما ہونے والے ایسے حالات جیسے ہم اگر کچھ حرصہ قبل کا دیکھیں استعمار کا دیکھیں سوڈان کا دیکھیں کو سبو کا دیکھیں آہ اس طرح کی مختلف جگہیں ہیں جو تو وہاں کی صورتحال یہ تھی کہ ان کے لیے کوئی قرارداد نہیں تھی ان کی ڈیریکلی ڈیمانڈ تھی رائٹ آف سیلو ڈیٹرمینیشن اکارڈنگ ٹو ڈی چارٹڈ آف یونائیٹی نیشن ہم رائٹس آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اکثر ہو کا تو آج تک نسلوں کو یہ ہی بتایا گیا اکارڈنگ ٹو یونائیٹی نیشن ریزولوشنز there is a big difference between the uh right of self determination according to یونائیٹی نیشن چارٹڈ and just for the کشمیری پیپل according to the UN ریزولوشنز so ان دولوں چیزوں کا سامنے رکھتے ہوئے کتنا فیزیبل ہیں آپ کے یہ مطالبات دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو یونائیٹی نیشن کی ریزولوشنز ہے نا یہ ظاہرہ جب adopt کی جاتی ہیں تو یہ وہ conditions ہیں کسی بھی علاقے کی جو کہ متنازہ علاقہ ہو جس پہ یونائیٹی نیشن کے جو permanent members ہیں ان کا زیادہ اور ساتھ تھوڑا responsibility اب ہندوستان اور پاکستان permanent members نہیں ہیں یونائیٹی نیشنز کے وہ تین تین سال کے لیے بھی وہاں پر non permanent members جو ہوتے ہیں دس سے آگے بڑھتے بھی رہتے ہیں وہاں پر وہ جا کر وہاں پر اس میں اپنی نمائنگی بھی کرتے ہیں اور again یونائیٹی نیشن ایک ادارہ ہے اس کی زیلی تنظیمیں بھی ہیں اس کی زیلی تنظیموں کے اندر جو human rights کے سیشن ہیں ریفیوڈیز کے سیشن ہیں اور اس کے بعد mother and child کے ہیں یعنی کہ وہ سارے ہیں لیکن آپ کے مطالبات اس وقت موجودہ حالات میں اس پر یقیناً آپ کا internet سطح پہ کام بنتا ہے نا وہاں والوں نے تو اپنا کام کر رہے ہیں وہ تو آپ لوگ اس کے لیے دیکھیں دیکھیں بادرسلی ہے کہ جو کشمیر کے اندر جو status کو maintain ہے نا پچھلے ستر سالوں سے ایک مشرف کے دور میں ایک ہو پائی تھی لوگوں کو کہ یہ مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے جو چار نقاتی اس کا ایجنڈا تھا وہ الگ بات ہے کہ کشمیری اس پہ متفق نہیں تھے ریاست جمعہ کشمیر کی تمام political forces اس پہ متفق نہیں تھی حریت کی عادت اس پہ متفق نہیں تھی کیونکہ وہ تقسیم کشمیر کی طرف ایک معاملہ جا رہا تھا جو کہنے کی بات یہ ہے کہ ستر سالوں سے ہندوستان اور پاکستان کے جو انڈپس سیٹ انسٹیویشنز اور جو ان کی جمہوری اور نام رہا جو جمہوری حکمران تب کے سابق اور موجودہ وہ مسئلہ کشمیر کے پر سنجیدہ ہیں ہی نہیں پہلی بات تو یہ ہے اب جو بنیادی ذمہ داری آئید ہوتی ہے وہ ریاست جمعہ کشمیر کی عوام کے اوپر ہے کہ کیا وہ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات دیکھیں اس میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں اس مسئلہ کشمیر کے اندر ایک ہے مسئلہ کشمیر خود اور ایک ہے کشمیریوں کے مسائل جو کشمیریوں کے مسائل ہیں ان کی مختلف نویتیں ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کی اور ہیں ازاد کشمیر کے لوگوں کی اور ہیں ویلی کے لوگوں کی اور ہیں لداک کے لوگوں کی اور ہیں اور جمعہ کے لوگوں کی اور ہیں یہ جو اس کی ساری اکائیاں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں ایک یہاں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں اپنے ناظرین سے موی سے آج کے اس پروگرام میں ایک نادانیستہ طور پر ایک گلتی ہوئی اور وہ گلتی ایک نام کی ہے نادانیستہ طور پر پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا کہ میں جناب ملک عبد الرحیم صاحب کو جو ہے وہ ابراہیم نام سے پکارتا رہا ملک عبد الرحیم صاحب جن سے کہ میری کچھ عرصہ قبل مختصرا میرے وزر کے دوران ایک بڑی تفصیلن ملاقات بھی ہوئی تھی ہے سلف کے چیرمین کے ایک ابرتے ہوئے نوجوان اور پتہ نہیں کہ آج منج سے کیا ہوا کہ میں ان کا نام بار بار ابراہیم کے نام سے انہیں پکارتا رہا جس سے میں اپنے ناظرین سے بھی اور جناب ملک عبد الرحیم صاحب سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ یہ میری نادانستہ طور پر غلطی ہے مستیک ہے اور میں نے سکرین پر ان کا نام بھی غلط لکھا ناظرین جو ہمارے آخری ٹیلی فون لائن پر ہمارے رپورٹر سے پہلے جو آئے تھے وہ ایس ایل ایف کے چیرمین کے ملک عبد الرحیم ان کا نام ہے جبکہ غلطی سے انہیں ابراہیم لکھا اور پکارا گیا جو یہ کہ ٹی وی کی ٹیم کی یا یہ کہ ٹی وی کی غلطی نہیں بلکہ وہ ڈائریکٹلی میری غلطی ہے جس پر میں اپنے تمام ناظرین سے اور اپنے موصوف مہمان سے بھی دلی طور پر معذرت خواہ ہو جی ساجی جی دیکھیں آپ نے عبد الرحیم بھی بہت بڑا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ایس ایل ایف کے چیرمین ہے بلکل بڑے ایک زبدست زیادی ساتھی ہیں ابراہم جو نام ہے وہ بھی بہت بڑا نام ہے ابراہم لنکن کو دیکھ لیں اور میری دعا ہے کہ جو آپ نے انہیں ایک نام دے دیا دانستہ غیر دانستہ طور پر that's a slip of tongue اللہ کرے کہ وہ اس کشمیری قوم کے لیے ابراہم لنکن نہیں ثابت ہو میں اس کو positive note میں دیکھوں گا اور یہ دعا کروں گا کہ وہ ابراہم لنکن جتنے states میں ثابت ہو اور اپنی قوم کے لیے نجات ہندہ ثابت ہو لیکن میں نے اپنی غلطی کا مجھے اور میں اس پر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ایک ناظر کا جو کہ ہمارے آڈین کے اور اسو ایک ساؤتھ افریقہ سے ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں مقصود طائر صاحب جنہوں نے میری اس طرف توجہ دے لائی ورنہ شاید مجھے پتہ نہ چلتا یا پروگرام ختم ہونے کے بعد میں میسیج دیکھتا لیکن میں اس پر جناب مقصود طائر صاحب جو اس وقت ساؤتھ افریقہ سے ہمیں دیکھ رہے ہیں براہ راست دیکھ رہے ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میری اس غلطی کو نوٹ کیا اور مجھے کریکشن کرنے کا موقع فرام کیا تھنکس جی جی بالکل یہ بات تو چلے ہو گئی بہت شکریہ اور غلطی ہو کر اس پہ اگر اس پہ اگر اس کو ساٹھوٹ کیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے دیکھیں ہم جس ٹیکنیکل ایشو کی طرف جا رہے تھے دیکھیں بنیادی طور پر اب میں اس کے ریاست جمہور کشمیر کے معاملات کے ریجنل پروسپیکٹیوز اور انٹرنیشنل پروسپیکٹیوز ہیں ہر کشمیری کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کشمیر کے اپنے ریجنل پروسپیکٹیوز کیا ہیں جو آپ کا سوال رہ گیا تھا ریجنل پروسپیکٹیوز کے اندر جو اس کی اکائیاں ہیں ان اکائیوں پہ آج دو مشتمل اکائیوں پہ جو گلگت بلکستان ہے اور جو ازاد کشمیر کی حکمت ہے ان دونوں کا اپنا ایک منڈیٹ ہے یہ وہاں پر جو حکمتیں ہیں جو وہاں پر ایک ایڈمیسٹیٹیو سیٹ اپ ہے انتظامی معاملات ہیں کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ان حکمتوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کیونکہ ان لوگوں نے ووٹ لیا ہے ریاست جمہور کشمیر کی جو عوام ہے لیکن لیکن ساجد آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کیونکہ میرے پاس ٹائم بھی یقین ہے ہمارے ناظرین سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے وہ لانگ آورز کا نہیں ہے یہ اپنے مقصود ٹائم کا ہے ناظرین اپنے ناظرین کے لیے جو آپ کہتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے تو یہ مطالبہ بھی نا صرف آپ کی یہ اس موجودہ جن کی کالخ ہے تمظیم کی جمہور کشمیر لیبریشن فرنٹ کی ہی ڈیمانڈ نہیں بلکہ تمام کوم پریس جن کو کہا جاتا ہے میں انہیں وطن دوست کہتا ہوں اصل میں میں ان لوگوں کو وطن دوست کہتا ہوں لوگ کوم پریس کہتے ہیں ان وطن دوستوں کا تو ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ رہی کہ ان دونوں کو ملا کر کم از کم ایک سیٹ اپ بنایا جائے جو کہ ہمیں ری پریزنٹ کر سکے اس میں انہوں نے اپنی نمائندگی نہیں مانگی انہوں نے گلگت بلدستان اور ازاد کشمیر کے ایک مجدر کا با اختیار ازاد سیٹ اپ کی ڈیمانڈ کی جو کہ یقینا سابق صدر ازاد کشمیر محروم کیج خرشید کی بھی یہی آئیڈیالوجی تھی یہی تیوری تھی اسی پر ان تمام لوگوں نے ہر دور میں ڈیمانڈ کی اور حال ہی میں موجودہ سیٹنگ پرائم منسٹر جناب رادہ فاروق ادر صاحب کی بھی ڈیمانڈ یہ ہی سامنے آئی اور وہ اگر ہوتی تو شاید ان درنوں کی ضرورت نہ ہوتی وہ اگر ہوتی تو شاید پاکستان گورنمنٹ کو بھی آج وہ پریشانی نہ ہوتی جس میں وہ جگڑے ہوئے اس درنے کی وجہ سے اقائق زمین کے جو ہیں وہ یہی ہیں تو ایسے میں کیا آج بھی یہ چانس بنتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے پاکستان جان چھڑائے اپنے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرے اور کشمیریوں کے تمام مسئلے کو کشمیریوں کے حوالے کر دے ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے جی بلکل ایسا ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان باکس میں ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو میں چھوٹی سی مثال دوں کہ اب دوستار ایسی کے ایسی کے بیٹے فیصل ایسی صاحب جو ہیں میں نے کل بھی ان کے لیے ایک سٹیکمنٹ جاری کی تھی وہ اپنے سکوارڈ کے ساتھ کراچی میں وہ رہتے ہیں اور وہاں سے وہ آہ لائن اپ کنٹرول کے اوپر یا سوری اخلاف جو ان کا رشتہ موجود ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ پاکستان کے حکمرانوں نے دوکھے کیے مجھے ہمارے ایک نمائندے کی کال آ رہی ہے ساجد میں انٹرپٹ کروں گا ہمارے ایک نمائندہ ہیں ان کی ڈائریکٹ ٹیلی فون پر کال آ رہی ہے ہمارے نمائندہ ہیں دیکھے ٹی وی کے اقبال سابر جو کہ وہاں سے جو ہمیں ائرپورٹنگ کرنے والی ہماری جو رزا کارانہ ٹیم بنی ہوئی ہے وہاں تقریباً دو درجل لوگوں کی ان میں اقبال سابر بھی ہیں تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ اس وقت ان نے ڈائریکٹ وہاں سے کال کی ہے کہ وہ کیا کہنا جاتے ہیں جی اقبال اسلام علیکم اور خوش حمدید جمہو کشمیر ٹی وی کے لائی پروگرام کشمیر راؤنڈ اپ میں مجھے پروگرام میں لیا تو اس وقت میں آپ کو آزادی مارچ کے حوالے چاہتا ہوں اس وقت آزادی مارچ پورے جوربن پر ہے ایک تو وہاں جو درنہ لگا ہوا ہے درنے میں جو آزاد کشمیر پاکتانی زیرے تمام کشمیر کی جو ایک قیادت ہے وہ برطور طریقے سے شیقت کر رہی ہے اور دوسرا یہ ایک پلانٹ بنا ہے کہ کل بروز جمعہ جمعے کی نماز کے بعد ان ترنے کے جو شرقہ ہیں ان سے ایزاری ایتی تھی تھی لیگے کہ مکشمی کا بیشن پرانٹ میں ریز میں ریاست پر میں ریزیوں کی کارز بھی ہے اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اچھا کل پورے آزاد کشمیر میں ریلیاں ہو رہی ہیں کل پورے آزاد کشمیر میں ریزیوں ہو رہی ہیں اگر پورے آزاد کشمیر میں نہیں بھی ہو رہی تو جو مین مرکز ہیں سلی ایڈکوارٹرز ہیں تاثری ایڈکوارٹرز ہیں یا بڑے شیئر ہیں وہاں ریزیوں کے انتناک نظر آ رہی ہیں بلکہ کچھ کارزوں کی تیاریاں بھی اس لیے میں نظر آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹیں بھی نظر آ رہی ہیں اچھا اور آپ ہیں آپ کیا سامیتے ہیں کہ اس میں تمام سوچ و فکر رکھنے والے سب ہی لوگ اس کا حصہ بنیں گے یا یہ مقصود انظیمو کی یا تک محدود رکھے گا اس وقت سے پوزیشن ہے اس وقت جو عیاس جموکشمیر کے لوگ ہیں وہ جماعتی وقتیوں سے پاراتار ہو کر اس مارچ کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کا جو نظریہ ہے جموکشمیر لیٹیشن فرنڈ کا جو ماتو ہے وہ مارچ کو لے کر چلیں اس سمیت کے ساتھ ازاری ایتی کرنے کے لیے تقریبا ہم میری ہر جماعت کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور وہ اس بات کو بہت جگہ افریشیئٹ کر رہی ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جس قوم کے مقام پر یہ ہم ہر طرح ان کے ساتھ بیٹھ شمار معاملات ہوتے ہیں اگر ہم ہمارا حضور درنے میں نینیاں لیکن ہماری ہم دردیاں اور سو فیصد ان درنے والوں کے ساتھ ہیں کیونکہ بہت بہت بڑا مقصد لے کر نکلیں اکوال ہے ہمیں یقینہ نے اس مارچ کو برائی راست اور کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے جمع کشمیر ٹی وی بغیر سنسر کیے اقائق کو دنیا کے سامنے لاتا ہے لیکن ہمارے کچھ ناظرین جو اس ویک بھی مختلف علاقوں سے ہوتے ہیں ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں لیکن ان کے لیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمیتے ہیں کہ ان چیزوں کو جب اقائق کو سامنے لائے جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا انصر جے کے ٹی وی کا پایا جاتا ہو کہ جس میں اس کا جھکاؤ کسی ایک قابض کی طرف کو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو عوام کی غائر ہوتی میں اس کو سامنے لاتے ہیں جو عوام کا جذبات میں ہم ان کو سامنے لاتے ہیں جو دوس طریقے سے ریپورٹنگ میں ہم کر رہے ہیں بلکہ ہماری جتنی کی میں کر رہی ہے اور اس لیے میں آج لہے ہارے پاڑے کی خواہش مختلف ہوتا ہے اور ہم نے لوگوں کی خواہش کے مطابق کام نہیں کرنا بلکہ ہمیں جو نظر آ رہا تھا ہے جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے ہم نے اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اس پہ ہم سنا تو کسی مقصد کو ستر آگے پڑھ رہے ہیں ناثیتی کے ایڈے کو آگے لیے تر پڑھ رہے ہیں ہم ایک مدانوں نے پہتا ہے جو ان دونوں ملکوں کے اندر پاکستان اور پاکستان کے اندر جو ایڈے کی خواہش مختلف ہوتا ہے انسان ہیں ہمارے ناظرین کے لیے یا بیرون ممالک مقیم ریاستج مقشمیر کے بشندو کو کیا کہنا چاہیں گے باعثیت ایک جنرلسٹ کے آپ نے جو کچھ دیکھا اس مارچ میں پہلے دن سے آپ کوٹلی سے اس کے ساتھ رہے ہیں آپ نے جو دیکھا اس کو نوٹ شیل میں بیان کرتے ہوئے ہمارے ناظرین کو بتاتے ہوئے ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں جو بیرون ممالک بیٹھے ہیں موسیقا آپ کی آواز میں خلل پیدا ہو چکا ہے اس لیے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے درائیکٹلی وہاں سے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور اپنے ویوز ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے جی خاجر صاحب جی یہ تھے اقبال صابر جو کہ جمع کشمیر ٹی وی کے اس مارچ کے لیے رضاکارانہ طور پر ریپورٹنگ کر رہے ہیں شکریہ اقبال صابر جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ساجت جی خاجر صاحب میں دو دو باتیں دو منٹ باقی ہیں میرے پاس جی مختصرن میں بات کروں گا کہ جو یونیٹی نیشن سے مطالبات کیے گئے ہیں جمع کشمیر کی وہاں جو ساری یہ دھنے جو لیڈرشپ نے کہا ہے اب یہ قومی دھنہ بن چکا ہے اب یہ کشمیریوں کی قومی آزادی کی آواز بن چکی ہے اور یہ وہ مطالبات ہیں جو یونیٹی نیشنز اور اس کے زیلی اداروں نے ہندوستان پاکستان کے پر بائنڈنگ رکھی تھی کہ آپ نے ان مسئلوں کے حل بھی کرنے ہیں اور آپ نے وہاں کی عوام کو ریلیف پی دینا تھا اور یہ دونوں ملک جس طرح سے کشمیر کے اوپر ناکام ہوئے ہیں اسی طرح سے جو یونیٹی نیشنز ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کر سکیں لہذا یہ جائز مطالبات ہے اور ہر کشمیری اس مطالبات کی حمایت کرتا ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ ریاست برد کی تمام جماعتیں وہاں کے ایکٹیویسٹ وہاں کے سابق غزراء آزم وہاں کی برولنگ الیٹ پولیٹیکل الیٹ ساری وہاں پر شامل ہوئی ہے لہذا اب یہ کشمیریوں کی آواز بن چکی ہے دوسری بات کہ اب جو اس کے اندر ایک ریجنل اپروچ ہے اس ریجنل اپروچ کی ضرورت ہے کہ اب ریاست جمہور کشمیر کا جو موجودہ حکمت ہے آزاد کشمیر کی یا گلگل بلکستان کی ہے ان کا ایک سنجیدہ مقالمے کی اور ایک بیٹھ کر ایک ڈیفائنڈ چارٹر کی ضرورت ہے کہ وہ حکمت پاکستان کے ساتھ کریں کیونکہ حکمت پاکستان کی کمپیٹنٹ جوریسڈکشن کے اندر جو آزاد کشمیر یا گلگل بلکستان جسے ہم پاکستانی زیر انتظام جمہور کشمیر کہتے ہیں اس کے اوپر پاکستان کی اپنی بائننگز ہیں اور جہاں تک حکمت پاکستان کا تعلق ہے حکمت کوئی بھی ہو چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا کسی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیویلین کی ہو ملٹری ڈکٹیٹر کیوں کی کشمیر پالسی جی جی آپ نے نیکوکار اور آپ نے کہا کسی نیکوکار کی ہو یا سیول کسی کی ہو آپ کے نزدی نیکوکار وہ نہیں جو سیول بس باقی ہی ہیں میں میں نے کہا میں نے دونوں کا کہانا جی کہ چاہے کوئی جسے ہمارے ہاں لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ یہ محبے وطن ہے یہ نیک ہے یہ اسلامی ہے یہ لیکٹسٹ ہے یہ رائٹسٹ ہے میں نے اس میں ایک مختصر بات کی تھی کہ اس ریاست جمہور کشمیر کے اوپر دونوں کی فالسیاں ایک ہیں اور میں یہاں پر شہیدہ کشمیر محمد مقبول بٹ کے فرزانت شوکر مقبول بٹ کا ایک کوٹ یہاں پہ جو آن ریکارڈ موجود بھی ہے انہوں نے کہا سادے کشمیریوں اس ریاست جمہور کشمیر کو تقسیم کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں اگرچی ہیں یہ بلکہ سو بزد بات کے ثابت ہو رہی ہے آج آج کیوں نہیں دیکھیں بڑی بات تفسیر لمبی ہو جائے گی لیکن ایک ایک اور جواب یہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے سننے والے انہوں نے یہاں پر ایک کمنٹ کیا ہے راو آمر سوہل صاحب نے کہ یہ بیرون ملک سے بیٹھ کے جمہور کشمیر ٹی وی والے جو ہیں آپ اس پر لوگوں کو لڑوا رہے ہیں بھائی آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ جو بلوجستان کے اندر لوگ لڑ رہے ہیں یہ ہم لڑوا رہے ہیں یہ جو پی ٹی ایم والے لڑ رہے ہیں آپ کی حکومت ریاست کے ساتھ ہم لڑوا رہے ہیں یہ جو پنجاب میں میاں صاحب لڑ رہے ہیں یہ ہم لڑوا رہے ہیں بھائی چلیں وہ چلیں وہ تو یہ ہے کہ کون کس نظر سے دیکھتا ہے اور کن کانوں سے دیکھتا ہے یہ ان کا کام ہے ہمارا کام ہے جیسا کہ بھار بھار ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں کہ جمہور کشمی ٹی وی کی نن سنسرشپ پالیسی ہے ہم کوئی چیز سنسر نہیں کرتے ہم ہر چیز کو ایز ایٹیز اوریجنل دکھاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہمارے میمان آ کر جو کہتے ہیں ان کے ساتھ اگری ہونا یا ڈیس اگری ہونا یہ جے کے ٹی وی کے لیے ضروری نہیں یہ ہمارے میمانوں کا نکتہ نظر ہوتا ہے جمہور کشمی ٹی وی کی اپنی ایک ٹیم ہے اپنا ایک فلاسفی ہے اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے اور وہ یہ ہے کہ بے آوازوں کی آواز ریاست جمہور کشمیر کے بے آواز لوہوں کی آواز جمہور کشمیر ٹی وی ہے اور اس آواز کو ہم کبھی دبنے نہیں دیں گے جو بھی جو کہتا ہے وہ اس کے اپنے ویوز ہیں لیکن جمہور کشمیر ٹی وی اسے دنیا تک پہنچانے میں اپنا قدار ادا کرتا رہے گا جی اس وقت میں ایک بات آپ سے پوچھوں گا چونکہ میرے پاس غالباً سیکنڈز میں ٹائم ہے ابھی آپ کی تمام قیادت نے یہ کہا ہے وہاں سے اکسریت نے کہ بیرون ممالک بیٹھے جو لوگ ہیں جو ڈیموکریٹک دنیا میں ہیں امریکہ کینیڈا برطانیہ یورپ یہاں بھی تو وہ سمولیکلی وہاں بھی ایسے دیرنوں کا اتمام کریں اور اگر یہ دیرنہ لمبا ہوتا ہے تو وہاں پیرمنٹ دیرنیں دیے جائیں جو کہ ایس سالف کے چیرمن نے واضح طور پر کہا ہے جبکہ باقی قیادت نے یہ کہا کہ وہاں اسے اس کو تھوڑا جیسے ڈاکٹر توقیر گلانی صاحب کا کہنا تھا کہ ایبو نے اس کو تمام ریاستی باشندو کو اس مائم کو اگریسیولی لینا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرون ریاست بیٹھے ہوئے جن پر تنقید بھی یہ ہمارے پروگرام میں بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ صرف ٹی وی پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو ایب عملی طور پر ان پر جو ذمہ داریاں آئید ہو رہی ہیں آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے جو جمہوری دنیا میں بیٹھے ہوئے اور جو اس دیرنے کی اس مارچ کی بیٹ پر ہیں ایب ان پر جو ذمہ داریاں آن پانچی ہیں انہیں کس طرح انہیں پورا کرنا ہوگا دیکھیں بلکہ صحیح بات آپ نے کہی لیکن میں مختصرا اس کا جواب دے دوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے جمہور کشمی ٹی وی کے اوپر کہ یہ کو راہ کے ایجنٹ ہے آپ الزام نہ لگائیں یہاں پر الزام کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ کے پاس پروف ہے تو پروف کے ساتھ بات کریں یہ سیڈیفکیٹ بانٹنے کی زورٹ نہیں ہے اور ہم آپ کے جو سیڈیفکیٹ ہے کہ کوئی غدار ہے کوئی محبے وطن نہ اس کو میں اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں سخت الفاظ ہے ذرا معذر لیکن کوئی حد ہوتی ہے جب کشمیری اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو ہندوستان والے کہتے ہیں یہ پاکستانی ایجنٹ ہیں جب کشمیر کے اندر اپنی پرو انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں پرو کشمیری بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں یعنی کہ کشمیری کے اپنی کوئی آواز نہیں ہے وہ جب کشمیری اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں پیغام دینا چاہتے ہیں تو انہیں فتوے دیے جاتے ہیں تو آپ اپنے فتوے اپنے پاس ہی رکھیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ اگست کے بعد دنیا کے تمام تر جو بڑے شہر ہیں جو بڑے دارال حکومت ہیں کیپیٹلز ہیں وہاں پر ایک بہترین آپ کہہ سکتے ہیں اعتجاج ہوئے کشمیریوں کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطانیہ کے شہر میں چار سے بڑے مظاہرے ہوئے ہر ایک شہر کے اندر کونسلز کے اندر مظاہرے ہوئے میں یہاں میڈلز براہ میں رہتا ہوں میڈلز براہ میں تمام ایمپیرز کو میں نے ذاتی طور پر لگا یہاں کی پانچ کونسلز کے لیے میں نے ذاتی طور پر لگا کہ یونائٹی نیشن آئے اور اس ریاست جمعہ کشمیر جمعہ کشمیر کا جو محلے وقوع ہے جو وہاں پر لوگ ہیں انہوں نے اپنی آواز جو ہے وہ ایک محصر طریقے سے ہم تک پہنچانی ہے ہم کلیبریٹر ہوں گے ہم ان کی ہیلپ کریں گے دنیا کے تمام جمعوں تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے جو ریاست جمعہ کشمیر سے اندیجنس مقامی آواز اٹھے گی ہم اس کی آواز کی مزید آواز بن کر تو بین لکہ ہمیں دنیا تک پہنچا سکتے ہیں کیونکہ جو وہاں پر اندیجنس مومنٹ ہے وہی اصل تحریک ہے اور کشمیر کے بیٹے بیٹیاں دنیا کے جس ملک میں بھی ہوں گے ان کی آواز کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے جی جی ساجد آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں میرا ساتھ دیا اور کسی دوسرے پروگرام میں بھی ہمیں ایک ساتھ جائن کریں گے اور نیکس پروگرام بھی بہت جلد آنے والا ہے اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ نے جن مہمانہ نے گرامی کو ہمارے پروگرام میں سنا جنہیں آپ دیکھ نہ سکے بعض جو سہلت نہ ہونے کی وجہ سے ان میں جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے مرکزی ترجمان جناب رفیق ڈار صاحب ان کے ساتھ تھے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے مرکزی ڈیپٹی جنرل سیکٹری ساجد صدیقی صاحب نیشنل زون کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر تکیر گلانی صاحب اور ان کے ساتھ جناب میں ملک عبد الرحیم صاحب اب میں نام بلکل صحیح لے رہا ہوں ملک عبد الرحیم صاحب چیرمن جمہو کشمیر سٹوڈنٹس لیبریشن فرنٹ جنہوں نے ہمیں جائن کیا اور وہاں سے ہم تک ہمارے ناظرین تک جمہو کشمیر ٹی وی کے ذریعے اپنے جو اس درنے اور مارچ کے حوالے سے اپنی بات اپنے ہمارے ناظرین تک رکھی اور دنیا تک پانچانے کی کوشش کی ساتھ ہی ہمارے نمائندوں نے بھی جن میں ملک ظلفکار نائم آقی اور اقبال سابر موجود تھے انہوں نے ہمیں وہاں سے اپ ڈیٹ دی ان تمام احباب کا بھی شکریہ اور ساتھ ہی ساتھ جناب صدار ساجد نواز صاحب جو کہ ہمارے جے کے ٹی وی کے اینکر پرسن بھی ہیں انہوں نے بھی جائن کیا ان کا بھی شکریہ آپ تمام احباب جو دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے آپ تمام احباب کا بیعت شکریہ کہ آپ جمہو کشمی ٹی وی پر ریلائے کرتے ہیں اس لیے کہ جمہو کشمی ٹی وی ایک واضح دو ٹوک موقف لے کر نن سنسرشپ پالیسی کے تحت حقائق کو آپ کے سامنے لاتا ہے اب یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جے کے ٹی وی کو آپ کی ساتھ تک دوسروں تک یہ آواز پانچانے کے لیے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں یہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے دے آوازوں کی آواز ہے اور اس آواز کو کبھی دبنے نہ دینا ہم نہ بھی رہیں جمہو کشمی ٹی وی آپ کی ریاست کی پیچان ہے اور اسے آپ نے اپنی پیچان بنانا ہے کوئی ہمیں ایجنٹ کہتا ہے کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے وہ اس کے اپنے سوچ ہو سکتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دو نیوکلیر پاورز کے میں بڑے میڈیا ہوسیز کے درمیان جمہو کشمی ٹی وی نے ان کے تمام تر غلط بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے ریاستی عوام کے حقیقی بیانیے کو دنیا کے سامنے لانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا اور یہ کرتا رہے گا خواہ آج اس ٹیم کے ممبر اس کے بانیان وہ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں جمہو کشمی ٹی وی ایب ریاستی عوام کی پیچان بن چکا اور اسے آپ لوگوں نے دنیا بہر میں ریاستی عوام کی پیچان اور ریاستی عوام کی آواز بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے اسی پر آپ سے اجاز چاہوں گا اپنے کسی دوسرے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے بے آوازوں کی آواز جمہو کشمی ٹی وی آپ کا اپنا ٹی وی اور اسے اپنے دوست عباب کے ساتھ شیئر کرتے رہیے یہ ہی آپ کا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ اپنی انڈی جنیس مومنٹ اور انڈی جنیس وائز کو دنیا تک پچھا سکتے ہیں اور آپ بڑی نیوکلیٹ پاورز کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ پلیٹ فارم آپ کے پاس جمہو کشمیر ٹی وی ہے اسی پر اجاز چاہوں گا اللہ نگے بان مقابلہ کر سکتے ہیں